موسیقی پانچ نشانی آپ کا کسی کے ساتھ روحانی تعلق ہے ایک انسان ہونے کے ناتے ہمارا مقصد ملنا اور تعمیر کرنا ہے ہماری عمر کے حساب سے لوگوں سے تعلقات کرنا رومانوی موسم کی امید ہے کام کی جگہوں کولیج یونیورسٹی آفیس مارکٹس اور بازاروں اور اب تو آن لائن سوشل میڈیا بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق جڑنا بہت زیادہ آسان ہے موسیقی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم گوڑ نہیں کرتے شاید ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں لیکن جب ہم اس سے ملتے ہیں تو ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جو بہت زیادہ سکون کا باعث ہوتی ہے موسیقی کسی سے ملنا ملاقاتے کا ناپ کو مزید کھلا کرتی ہے وہ راز جو آپ کسی کو بھی نہیں بتاتے شاید اپنے قریب ترین دوستوں کو بھی نہیں لیکن اسے بتانے لگتے ہیں تو آئیں مقتصر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ عجیب و گریب نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ روحانی طور پر کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں موسیقی سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے بزارشیں میری چنل کو سبسکرائب کر دیں اویل ایکن کو دبا دیں اگر آپ اسے کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جو فکتے ہیں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی موسیقی موسیقی پہلی نشانی آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ روحانی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو اس کی موجودگی آپ کے وجود کو بڑے پیمانے پر تحفظ فرام کرتی ہے کسی کے ساتھ روحانی تعلق میں ہونا ہمارے اندر کے ڈر ہمارے ڈپریشن کو سیکنس میں ختم کر دیتی ہے یا یوں کہلے کے راخ بنا دیتی ہے موسیقی موسیقی تو بڑا حوصلہ ملتا ہے اس کے باوجود کہ اس نے آپ کو ایسا کچھ نہ کہا ہو کہ جس سے آپ کو حوصلہ ملیں پھر بھی ایسا ہونا جسوانی نہیں ہوتا یہ اندر کی بات ہے اس کے ساتھ کی خوشی لمحاتی نہیں ہوتی بلکہ یہ مستقل ہوتی ہے موسیقی دوسری نشانی آپ کو لگے کہ پہلے اس سے مل چکی ہیں جب آپ کو اکثر اوقات دوستی میں یا اجنبیت میں براہی عجیب لگے سرپرائز لگے جب دونوں میں باتچیت ہونے لگے اور اچھے سے ہونے لگے اور آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ قربت ہونے لگے اپنا ون لگے موسیقی کبھی کبھی اس سے باتچیت کے دوران آپ حیران ہونے لگے جب آپ اپنے سارے ہی راز ایک ایک کر کے ناچاتے ہوئے بھی اس کے سامنے کھولنے لگے یہاں تک کہ پرائیوٹ باتیں بھی مطلب واضح ہے کہ آپ اس کے ساتھ روحانی تعلق میں ہیں تیسری نشانی ہموار رشتہ جب آپ اس بات کو نوٹ کرنے لگے کہ ہموار دوستی روحانی تعلق ہے یاد رہے کسی کے ساتھ روحانی تعلق سے انکار بہت بڑی گلتی ہے ورنہ معروف حقیقت ہے کہ ایسے تعلق میں دوستی سے زیادہ دونوں کے بیچ بون پایا جاتا ہے روحانی تعلق میں کچھ ہو جانا بھی بھی عیب لگتا ہے اس اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے کسی سے چھپائیں ایسے تعلقات میں ایک دوسری کی خامیہ کو یک سر نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور دونوں کے بیچ اٹیچمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے چوتھی نشانی وہ آپ کے جذبات کو سمجھتا ہو اگر وہ آپ کے جذبات ایسا ساپ کو سمجھتا ہے تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں آپ کے موٹ کا اچھا ہونا ایک خاص بات ہے یہ قدرتی ہے یہ روحانی ہے موٹ کا اچھا ہونا ابر آلود ہونا ہے جسے چھمچم بارش ہو رہی ہو ایسا ہونے سے آپ کو سب کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا خوشگوار موٹ سب کہہ جاتا ہے لہٰذا اس آزاد بہاو کو محسوس کریں جو موجود ہے اگر ایسا کچھ ہے تو مطلب آپ کے پاس ایک روحانی ساتھی ہے پانچویں نشانی اندہ وروسہ کسی پر اندہ وروسہ یقیناً مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن اسی وروسی کی بنیاد پر ہم تعلقات میں ترقی کی جانب بڑھتے ہیں اسی سے تعلق میں روحانیت کا انصر آتا ہے کسی پر آپ کا وروسہ ایک طرح کا پروٹوکول ہے اس لئے اگر آپ کو اس پر اندہ وروسہ ہے یا اس کو آپ پر تو اس سے تعلقات میں روحانی فروغ ملتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پڑائیں مہربانے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سکتا ہے امارے جو چینلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ